اللہ مر رحم ربک مگر جس پہ تیرہ رب رحم کر دے وہ اس اطلاف سے باہر آ جائے گا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی بھی اس نے ان کو پیدا کیا کس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرے اور رحمت میں حصہ پائیں کی جائے تھا مَا خَلَقُ الْجِنَّةُ وَلِنْسَئِ اللَّهِ عَابِدُونَ اللہ نے پیدا ان کو کس لیے کیا تھا کہ ہمیشہ ہدایت پر رہے وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات کیا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ تَلْبَتَّ مَا ضرور بھر دوں گا جہنم کو مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ جن اور انسانوں اجمعین سب سے یعنی دونوں سے جہنم میں جن اور انسان دونوں جائیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں سورت یونس میں بھی آپ نے پڑھا اگر تیرہ رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگیں سارے مومن ہو جاتے لیکن اللہ نے ہر ایک کو اپنی اپنی سوچ دی فکر کی آزادی دی سوچ کی آزادی دی محلت دی وقت دیا لہٰذا ہر ایک نے اپنی آزادی سے فائدہ اٹھا کر یا تو حق کو پا لیا یا حق کو اگنور کر دیا اور اس طرح انسانیت گروہوں میں پٹ گئی طلاف ہو گیا ان کے دیتے مگر جس پر رب رحم کر دی رب کا رحم کیا ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق دے دے اور اسی لئے اللہ نے ان کو قائدہ کیا کہ لوگ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں لیکن لوگوں نے اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر رحمت پانے کے ذرائع کو چھوڑ کر غلط طریقے استیار کر لی تو پھر رب کی بات بھی پوری ہو گئی کہ ایسے لوگوں سے پھر جہنم بھر دوں گا جہنم میں جدہ کم نہیں مہتا ہے جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی اگر اتنے ڈالے جائیں گے تو گویا بھر گئی کہ تقول حل میں مزید کہیں گے نہیں ابھی ہے جگہ اور بھی ہاں تو بھئی دی گئے